ایک پہاڑی گاؤں تھا اس کی عدد بہت زیادہ بندر رہتے تھے جانوروں کا ایک تاجر وہاں پہنچا اور اعلان کر دیا کہ وہ گاؤں والوں سے ایک بندر سو روپے میں خریدے گا گاؤں والوں کے مزے آگئے بندری بندر تھے تو سو روپے میں بندر بکے گا انہوں نے بندر پکڑ کر تاجر کو بیچنا شروع کی اور اس تاجر نے ایک ہزار بندر جو ہے وہ خرید لیے سو سو روپے میں اب اس نے اعلان کیا کہ اب دو سو روپے کا بندر خریدوں گا کیونکہ بندر کم نظر آنے لگے تھے ڈیفکلٹ ہو گیا تھا مشکل ہو گیا تھا تلاش کرنا لوگوں نے بڑی کوشش کی اور ایک سو بیس بندر اور ڈھونڈ لیے دو سو روپے میں بیج دیے اس کے بعد اس نے کہا کہ اب میں ذرا کئی کام سے جا رہا ہوں بندر بھی تھوڑے کم نظر آ رہے ہیں آپ دھونڈ کے رکھیں میں ان بندروں کو پانچ دن بعد آؤں گا اور پانچ سو روپے میں فی بندر خریدوں گا سارے لوگ کوشش کرنے لگے کہ بندر پکڑے جائیں لیکن دو دن کے اندر صرف نو ہی بندر وہ پکڑ سکے کیونکہ بندر ہی کم ہو گئے تھے اتنے دونڈ کے پکڑ کے دے دیئے تھے تاجر کو اب جو تاجر نے اپنا ایک ملازم رکھا تھا نا بندر اس کے پاس گیارہ سو بیس بندر موجود تھے وہ گاؤں والوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو پانچ دن بعد وہ تم سے پانچ سو کا خرید لے گا ایسا کرو مجھ سے سارے بندر تم ساڑھے تین سو روپے میں خرید لوں سارے گاؤں والوں نے اپنی سامان بیچا چیزیں بیچیں کہ کچھ بھی ہے پھر بھی ڈیڑھ سو روپے فی بندر پر منافع ہو جائے گا اور دناب وہ سارے بندر واپس خرید لیے کہ پانچ دن بعد اس تاجر نے آنا اور پھر خرید لینا ہے پانچ دن گزر گئے چھے دن گزر گئے سات دن گزر گئے ڈھونٹے ڈھونٹے اس ملازم کے پاس پہنچے تو ملازم بھی گائے پنجرہ بھی گائے اب سمجھ آئی گاؤں والوں کو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے پہلے اس نے جو چیز سو روپے میں ہم سے خریدی وہی ہمیں گویا ساڑھے تین سو روپے میں بیچ کر چلا گیا نظرین یہ واقعہ فرضی ہے لیکن ذرا غور کیجئے کہ آج کل بھی تو ہمارے ساتھ ایسا ہی تو ہوتا ہے کہ کوئی بہت مہنگی زمین کوڑیوں کے دام میں بیچنے کے لیے آ جاتا ہے لوگ کہتے ہیں یار اتنی سستی مل رہی ہے لے لو بھائی بہت مہنگا ساوان پچاس ہزار کی سکوٹر پانچ ہزار میں لے لیں لوگ لائن لگا کے جناب وہاں پڑے کہ پانچ ہزار ٹوکن لیں گے اور تھوڑے دنوں میں آپ کو پچاس ہزار کی سکوٹر مل جائے گی تو ایسی دت نئے طریقے ہیں نئے نئے فراڈز ہیں جو روزانہ ہو رہے ہیں انٹرنیٹ پر الگ ہو رہے ہیں ای میل کے ذریعہ الگ ہو رہے ہیں میسیجز کے ذریعہ الگ ہو رہے ہیں مارکٹ بھی الگ ہو رہے ہیں مگر کمال یہ ہے کہ ہر بار اس بیوپاری کی طرح بندر بیچنے والے اس کو مل جاتے ہیں اور بعد میں بندر خریدنے والے بھی مل جاتے ہیں کیسا کسی کو کہتے ہیں پیسے دے دو اتنے مہینے بعد پانچ گناہ ہو جائیں گے بندہ کہتا ہے لاکھ روپے دوں گا پانچ لاکھ ہو جائیں گے ایک تو شرعی طور پر بھی اس کو چیک نہیں کرتے کہ یہ حرام سوت تو نہیں اور دوسرا یہ نہیں سوچتے کہ یہ پانچ گناہ ہمیں دے گا تو کیسے دے گا کوئی سونا یا تیل نکل آیا زمین سے نہیں سوچتے لوگ اچھا پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں پہلے کچھ لوگوں کو منافع دیتے ہیں اور پھر وہ لوگ دوسروں کو بتاتے ہیں یعنی گویا وہ ان کے ایجنٹ بن جاتے ہیں تو خدارہ ہمیشہ یاد رکھیں جو ایکسٹرا آرڈنری نفع اور عام مارکیٹ سے ہٹ کے سستی چیز بیچنے آگیا اور اتنی سستی کے عقل کام نہیں کر رہی تو اتنی جلدی نہ کریں تحقیق کریں سمجھدار لوگوں سے مشورہ کریں ورنہ آئے دن یہ خبریں ملتی ہیں کہ ہمارا سب کچھ چلا گیا ایک کا ڈبل کرنے کے لیے سب کچھ بیچ کے دے دیا وہ ایک بھی چلا گیا